اے شہید قائد کی روح گوا رہنا تیرے بیٹے تھکے نہیں چکے نہیں پکے نہیں آج بھی غاروں میں نہیں چھپے بلکہ میدان میں آزر ہے اور ایک ہی صدا ہے لپیگ یاہو کھے دشمن نے دشمن نے ہمارے اس شہید قائد کو اس سیدہ فاطمہ دوزہرہ کے بیٹے کو اس علی کے بیٹے کو اس حسیند کے بیٹے کو اس سید کو پہلے الجانے کی کوشش کی داخلی طور پر مشکلات کا شکار کیا جائے راستے میں رکاوٹے کھڑی کی جائے جب اس شہید نے ان رکاوٹوں کو عبور کر لیا دوستو دشمن کی سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی ہے کہ انہیں داخلی اختلافات میں الجا دو انہیں آپس میں ٹکراؤ انہیں کمزور کرو تاکہ یہ دشمن کو نہ پہچان سکے اور دشمن محفوظ رہ سکے لیکن دوستو جب اس شہید قائد نے ان داخلی رکاوٹوں کو عبور کیا تو ان یزیدوں نے ہمیشہ کی طرح یہ یزید جن کو کوئی منطق نہیں کوئی لاجک نہیں کوئی دلیل نہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں یہ مردوں کی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے چھپ کے وار کیا اور نماز فجر کے وقت اسے ہم سے چھین لیا ہم سے لے گے یہ سوچ کر کہ ملت اب بیرو ہو جائے گی اب اس کو جہاں سے کاتوں کے سے پتہ نہیں چلے گا لیکن دوستو اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ وہ شہیدوں کے ارمانوں کو ان کی عرضوں کو ان کے مقاصد کو ان کی منگوں کو نہیں مٹنے دیتا وہ پاکیزہ دلوں کی زمین میں انہیں بوتا ہے پھر وہ لیلاتی فضل کی طرح پروان چڑھتے ہیں آج دنیا دیکھیں پھر وہ ہی حسینی ہے پھر وہ ہی صدا ہے پھر وہ ہی پکار ہے پھر وہ ہی حسنا ہے پھر وہ ہی شجات ہے پھر وہ ہی جرت ہے اے شہید قائد گوا رہنا یقیناً تیری روح آج دیکھ رہی ہے آج حسینی بھی ہے جناب ثانی زہرہ کی کنیزیں بھی ہیں تیرا کافلہ اسی طرح سے باقی ہے تیرا راستہ زندہ ہے کیوں نہ زندہ ہو تیرا راستہ کربلا کا راستہ ہے اہیمہ کا راستہ ہے انبیاء کا راستہ ہے اولاں اولیاء کا راستہ ہے ازدب کا راستہ ہے شہدہ کا راستہ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا سب شیطانی راستے مٹ جائیں گے کربلا کا راستہ دندہ رہے گا موسیقی 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 موسیقی